اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی مونکی بریوی دال بنا رہی ہوں جس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور میرے طریقے سے آپ ضرور بنائیں چلے آئیں بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم لیں گے سب سے پہلے مونکی دال جو کہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ اور اسے میں نے بھگو لیا تھا اور یہاں میں لوں گی سب سے پہلے آئیل آئیل میں نے ہاف کپ لیا ہے اس میں میں پیاز ایٹ کر دوں گی دو میڈیم سائز کی پیاز کو میں نے سلائس کر لیا تھا اسے ہم لائٹ گولڈن کلر تک ہونے دیں گے یہ جب لائٹ گولڈن کلر ہو جائے گی یہ دیکھیں لائٹ گولڈن کلر ہو گئے اس میں میں ڈالوں گی گارلک پیسٹ آئٹ کروں گی ڈالوں کی دال مسالہ بہت ہی مزیدہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اسے ایٹ کر لیں پورا پیک اس کا میں ایٹ کروں گی اور اس میں ساتھ ہی میں ٹو سے ٹی ٹی بل سپون واتر کے ایٹ کر کے اسے مکس کر لیا اچھی تاؤں سے اور اس میں میں دو ٹیمارٹر ایٹ کروں گی جس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور اسے بھی ہم اچھی تاؤں سے بھون لیں گے جب ٹیمارٹر گل جائیں گے تو اس میں میں ایٹ کروں گی دہی کو ایٹ کروں گی وہ بھی دو سے تین ٹی بل سپون ہے اور اسے بھی اچھی تاؤں سے مکس کر لیں گے جب یہ اچھی تاؤں مکس ہو جائے گی تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ ہریمٹ اور ادرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم ڈالیں گے اس میں پانی ایٹ کریں گے ہاف کپ ہم نے اس میں پانی ایٹ کیا اور ساتھ ہی مونگ کی دال ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بھگو کے رکھی بھی تھی اور اس میں ساتھ ہی ہم ہری مرچ اور ادرک کو ایٹ کر کے سے ہم اتنا پکائیں گے کہ گل جائے اور جب یہ گل جائے گی تو یہ ہماری ریڈی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری مونگ کی دال ریڈی ہوئی تھی بہت ہی مزیدار آپ میری ریسیپی سے ٹرائے کریں بہت ہی زبادست ٹیس آتا ہے اس کو ہم پیاز اور کھیرے کے ساتھ ہم نے اسے سرف کیا ہے آپ اس کو اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اس سے آپ انجوائے کریں اس ریسیپی کو اور امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی فیڈبیک میں بتائیے گا کیسی لگی ہے میری ریسیپی میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تھا کیلئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں آر رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی